اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تر میر چینل افت سالان فرینڈز آج میں آپ کو ہیلڈی اور گلوئنگ سکن کے لیے کچھ ٹپس دینا چاہتی ہوں جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گی اس چینل کے ذریعہ آپ گھر بیٹے 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 بیٹوشن کا کمپلیٹ کورس کر سکے ہیں فرینڈز آج ہم ڈرائی اور پیچی سکن کے بارے میں بات کریں گے جو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک پیٹوشن ہوں ڈاکٹر نہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو بھی بتاؤں گی اپنے نالج دی سرچ اور ایکسپیریمنٹ کی بیس پر بتاؤں گی ہماری ڈرائی اور پیچی سکن ہونے کے جو ریزنز ہیں وہ ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں پانی کی کمی زیادہ سے زیادہ پانی پینے زیادہ پانی پینے اپنی روٹین بنا لیں پانی کی کمی ہمارے لیے بہت سے مسائل کی وجوہات بن سکتی اپنی نیند اچھے طریقے سے پوری کریں پروپر ریسٹ کریں نیند کی کمی ہماری صحت پر برے سرات ڈال سکتی ہے ہر روز ووک یا پھر ایکسرسائز لازمی کریں اچھی اور متوازن غذا کا استعمال کریں فرینڈز ایک بات یاد رکھیں سکن ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیرونی نقصان دے چیزوں سے بچا رہتا ہے دہی میں لیکٹک ایسرڈ پایا جاتا ہے جو کہ سکن کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے جن چیزوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی وجہ سے آپ کے ہیر سکن اور نیل خراب ہو سکتے ہیں سکن مختلف چیزوں کی کمی کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہے جیسے کہ منڈرلز میں زنگ کی کمی اور آئرن کی کمی اس کے علاوہ وائٹمنز میں وائٹمن اے سی بی کمپلیکس اینڈ بائیوٹین کی کمی کی وجہ سے بھی سکن ہماری خراب ہو سکتی ہے چی کنائی میں فیٹی ایسرڈ اور پوروٹین میں کالیگن کی کمی ہمارے سکن بالوں اور نیلز کو بہت بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے تو فرینڈز چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے سور یوگرٹ کھٹی دہی ہمیں چاہیے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کوکونٹ یہ دونوں ہی انگریڈنٹس گھر میں بڑی آسانی سے دستیاب ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے خالی باؤل سب سے پہلے آپ نے کوکونٹ کو کٹ کرنا ہے یا پھر کرش کرنا ہے یا آپ کٹ کر سکتے ہیں کوکونٹ کو یا پھر کرش دونوں چیزیں ہی کر سکتے ہیں رف سکن اگر ویدر کی وجہ سے ہو تو سکن کے اوپر ایک ہارڈ سی دے آجاتی ہے ویدر یا اوور اکسپوئیر کی وجہ سے ہو اب آپ کرش کی گئی کوکونٹ کی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب کٹی ہوئی یا کرش کی ہوئی کوکونٹ کو ہم بلینڈر میں ڈال رہے ہیں آپ اس کو بلینڈر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈال کے اس کو ہم نے ایک پاودر کی فارم دینی ہے آپ دیکھیں میں نے کوکونٹ کو بلینڈر میں ڈال دیا ہے اور اس کو پاودر ہونے تک جو ہے وہ میں بلینڈ کروں گی مجھے اس کی پاودر کی شکل چاہیے تو فرینڈز اب آپ اس کوکونٹ کا ٹیکسچر چیک کر سکتے ہیں یہ گرائنڈ ہونے کے بعد یہ کس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل ایک پاودر فارم میں تھوڑی سی یہ آئلی ضرور ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ نے اس کو جو ہے وہ باول کے اندر واپس نکال لینا ہے اب آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے کہ یہ آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے اس کو نکال لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے تمام جو ہمارے انگریڈینٹس ہیں خالی باول کے اندر ہم نے ایک ون سپون آف گرائنڈ کوکونٹ لی ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ گرائنڈ کوکونٹ لے لیا اور اس کے بعد ایک چمچ دہی یعنی دونوں چیزیں ہم نے برابر مقدار میں ہی لینی ہے اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ چمچ کے ساتھ ہی مکس ہو جائیں گی آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک پیسٹ کی فارم بنا لینی ہے اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کیا ہے مکس کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمچ سے بڑی آسانی کے ساتھ ہی مکس ہو رہی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک پیسٹ کی شکل دے دینی ہے یہ ایک ایسا فارمیولا ہے جس کو آپ یوز کر کے اپنی ڈرائی اور ڈیمی سکن سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں آپ کی جو ڈرائی اور ڈیمی سکن ہے وہ بہت بلی لگتی ہے دیکھنے میں بھی آپ اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس ٹوٹکے کو ایک بار لازمن گھر میں ٹرائی کریں استعمال کریں آپ کو پہلے ہی یوز کے ساتھ اس کا فرق جو ہے وہ بالکل نظر آئے گا فرنڈز اب جو یہ ہمارے پاس مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نے جو ہماری ڈرائی سکن ہے فیس پر میں تو آپ کو ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں مگر آپ اس کو اپنے فیس پر ڈرائی یا پیچی سکن کے اوپر ایک پیسٹ کی فارم میں اس کو لگا لیں گے بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو اپنے فیس کے اوپر ڈرائی سکن کے اوپر ہینڈز پر جو بھی آپ کی ڈرائی سکن ہے وہاں پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ نے اس مکسچر کو بہت اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے اپنی ڈرائی سکن کے اوپر جیسے کہ میں اپلائی کر رہی ہوں یہ اس پیسٹ کو آپ اپلائی کریں گے اس پیسٹ کو اپلائی کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے جو ہے اس کو 15 منٹ کے لئے سٹری کروانا ہے 15 منٹ یا 20 منٹ بھی آپ اس کو سٹری کروا سکتے ہیں 15 سے 20 منٹ اس کو لگا رہنے کے بعد آپ نے اس کو سکرپ کرنا ہے اس کو آپ بہت سوفٹلی سکرپ کریں گے جنٹلی سکرپ آپ نے اس کو اپنی سکن پر کرنا ہے فیس پر اگر آپ نے لگایا یا ہینڈز پر لیکن آپ اس کو فیس کے اوپر جو ڈرائی سکن اس پر اپلائی کریں گے اس کو سکرپ کرنا ہے سکرپ کرنا ہے اس کو آپ نے 3 سے 4 منٹ آپ اس کو سکرپ کر سکتے ہیں اپنے فیس کے اوپر دوستو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں اگر آپ کی سکن بہت ہی زیادہ زخمی ہے انجر ہو چکی ہے یا بہت زیادہ اس کے ڈرائے ہو چکی ہے بہت زیادہ انجر ہے تو آپ اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بینہ استعمال نہ کریں اب آپ نے اپنی سکن کے اوپر سے سکرپ جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ کرنا ہے 3 سے 4 منٹ آپ نے اس کو نرمی کے ساتھ سکرپنگ کی ہے اپنی سکن کے اوپر جب آپ نے اس کو سکرپ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اب آپ اس کو نورمل پانی کے ساتھ جو ہمارا عام گھروں میں ٹینکی کا پانی ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ نے اس کو واش کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تینکیو فر واشنگ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ